عداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شانیوز حق کی آواز میں آپ کا مذبان محمد قیف الدین شم شانیوز میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں شانیوز کا آغاز کرتے ہیں ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں کی جانب صبح کے آخات میں شہر نظام آباد کے تمام بازاروں میں عوام کا حجم برپا ہو رہا ہے جہاں پر کوویٹ خوائد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کلکٹر کا شہر کے تمام بازاروں میں ہنگامی دورہ صبح چھتہ دس بجے شہر کے اہم شہراؤں پر بھی عوام کا حجم بودن بسسٹین، نیروپرک، سائیرڈی، پیٹرپرم، احمدی بازار ان تمام علاقوں میں بار بار ٹرافک جام جس پر نظام آباد ڈسٹرک کمیشنر فولیس کارتکیا برہم تفصیلات کے مطابق ہمارے شانیوز کے نظام آباد ریپورٹر محمد عوصدین کی ریپورٹ کے مطابق آج شہر نظام آباد میں زلہ کلکٹر سی نارائن نارڈی کی ہمرا نظام آباد منسپل کمیشنر جتیش پارٹیل نظام آباد ڈسٹرک کمیشنر آف پولیس کارتکیا نے شہر کے تمام بازاروں کا دورہ کیا جس میں احمدی بازار، جمیرات بازار، گنچ کے ترکاری بازار پہنچ کر وہاں کا جائزہ حاصل کیا جہاں پر عوام کیا حجوم دیکھتے ہوئے سخت برامی کا ازار کیا اور عوضہ داروں کو انہوں نے ہدایت دی کہ شہر کی مارکٹوں میں عوام کو ایک ساتھ جمع ہونے نہ دیا جائے چیف نیسٹر چندشکر راؤ نے زلہ کلکٹر، پولیس کمیشنر اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے عوضہ داروں سے ویڈیو کانفرنس منقیت کرتے ہوئے ہدایت دی کہ لاکڈاؤن پر سختی سے عمل آواری کی جائے جس کے بعد شہر کے فروٹ مارکٹ میں صبح کے وقت عوام کے حجوم کی اطلاع کے ساتھ ہی عوضہ داروں نے فوری پہنچ کر وہاں کا جائزہ لیا اور فروٹ مارکٹ کے تمام تاجرین کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کوئیٹ قوائد پر عمل آواری کرنے کی ہدایت دی اس کے ساتھ صبح چھے تا دس بجے لاکڈاؤن میں نرمی دی گئی ہے اور عوام ضروری اشیاء کی خریدے کے لیے شہر کے اہم مارکٹوں کا رکھ کر رہے ہیں جہاں حجوم ایک ساتھ جمع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے شہر کی سڑکیں جام ہو رہی ہیں جس میں بالخصوص بودن بس سٹین چورہا سائی ریڈی پیٹر پمپ احمدی بازار گاندی چوک ان تمام علاقوں میں بار بار ٹرافک جام ہو رہی ہے عوام کی جانب سے سڑکوں پر پارکنگ کیے جانے سے رہاگیروں کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پولیس کی جانب سے عوام کو بار بار تاقید کی جا رہی ہے کہ وہ حجوم کی شکل میں نرمی کے اوقات میں ایک جگہ جمان نہ ہو ہوتلوں اور ٹیفن سنٹروں کو بھی صرف پارسل کی سہولت رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے چیف نیسٹر کی ہدایت کے بعد آج پولیس کمیشنر کارتیکیا نے شہر کے تمام شہراؤں پر دس بجے کے بعد گاڑیوں کی چکنگ کی اور غیر ضروری سفر کرنے والوں پر چالانات آئیت کرتے ہوئے گاڑیوں کو سیس کر دیا پولیس اوہدیداروں کو سخت کاروائی کی ہدایت دی ہے اور ایمرجنسی کے لیے پاس رکھنے والے ضروری ڈیوٹی انجام دینے والے الیکٹرک ڈیپارٹمنٹ، ہیلک ڈیپارٹمنٹ، پولیس اوہدیگر محکومے کے اوہدیداروں کا عاملہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے نمائندوں کے علاوہ کوئی بھی لاکڈاؤن کے وقت سڑکوں پر نظر آنے پر سکتی سے کاروائی کرنے کا حکم دیا ہے موسیقی موسیقی